بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہٹ سٹوری وہی پونزی سکیم کی ہوگی کیونکہ ہمارا تو کام ہے کہ پاکستانی عوام کو آگاہ کرنا کئی پونزی سکیم کے تحت جو چلنے والی کمپنیز ہیں ان میں انویسمنٹ مت کیجئے کیونکہ ان کے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتے اگر فیزیکل بزنس ہیں تو وہ کوئی سامنے لے کے آئے لیکن وہ وہی ماضی کے بحروپیہ مختلف کمپنیز میں انوال ہوتے ہیں ان کو بوسٹ اپ کراتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کا بڑے بڑے انعماد کا لالج دیتے ہیں اور پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں آج میں دوبارہ بات کروں گا ایک اور کمپنی جن کا کل ایونٹ بھی ہے ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں میں نے جب سے پونزی سکیم کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میں نے آپ کو پہلے دن سے آگاہ کیا تھا کہ ان لوگوں کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے یا تو کے پی ہوتا ہے یا ساؤتھ پنجاب ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو عوام ہے وہ اتنی بڑی لکھی نہیں ہوتی وہ ان جیسے جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کی چکنی جو پڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر انویسمنٹ کرتے ہیں بعد ازاں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ ڈھوگ گی ہے البرکہ ہولڈنگ کے اوپر میں بات کروں گا آپ کو معلوم ہے البرکہ ہولڈنگ یا ایمان البرکہ ہولڈنگ یہ اب وہ خود بھی بتائیں گے کیونکہ بتایا گیا جی اس کے جو چیرمن ہے وہ حماد عارف فضل المزروکی ہیں اب یہ جو حماد عارف فضل المزروکی کی میں اگر آپ کو داستانے غم سناؤں بڑی سنگین داستانے غم ہے ان کے جب پی ڈی ایف میں نے پڑی اس سے پہلے میں لاس سیئر بھی پروگرام کیا تھا لیکن اب تو یہ لوگ اس قدر لوٹ مار کر رہے ہیں اور کل انہوں نے ایونڈ بھی ارگنائز کیا ہے اور ساؤتھ پنجاب کا بتایا گیا آج ان کی ٹیم سوات سے ساؤتھ پنجاب کی طرف جا رہی ہے تو میں نے سوچا آج پروگرام کر کے آپ کو اگاہ کر دوں میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان نے بھی اس حماد جو البرکہ ہولڈنگز ہے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے اور جو جالی شہزادہ انہوں نے بنایا اس کمپنی کا چیئرمن حماد عارف فضل المزروکی اس کے اوپر اگر ناظرین میں آپ کو بتاؤں تو المزروکی بسیکلی دبئی میں ایک قوم ہے ایک قبیلہ ہے وہاں پہ آپ دبئی میں خود بھی چلے جائیں تو وہاں پہ المزروکی جتنے بھی ہیں آپ ان کو دس پندرہ ہزار پیہ دے کے یعنی کہ وہاں کی جو ایکانمی ہے اس حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اپنی تصویر اپنی پروفائل پکچر لگانے کی اجازت دیتے ہیں المزروکی کی پروفائل پڑی جائے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بینکر بھی رہے ہیں آڈٹ بھی کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی دستانیں ان کی سنائی گئی ہیں لیکن یہ جو جالی شہزادہ ہے جو البرکہ ہولڈنگز والے پیش کر رہے ہیں کیا یہ شہزادہ پاکستانی عوام سے پچاس ڈالر مانگے گا میں تو یہی کہوں گ کہ وہ پھر پاکستانی عوام سے بھیک مانگ رہا ہے ایک اتنا بڑا شہزادہ ہو کے اس کو کیا لگے کہ وہ ان کمپنیوں کو آپریٹ کریں ان کمپنیوں میں عوام کو کہے کہ آپ انویسمنٹ کریں شہزادوں کو اور پچاس ڈالر میں ڈیفرنس آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا ڈیفرنس ہے لیکن اس کمپنی میں جو اور لوگ ہیں وہ بھی ایک ارفاق ساکی ہے اس کی دستانے غم بہت مشہور ہے وہ آپ کسی جو کمیشن ایجنٹ ہے اس سے آپ پوچھ لیں گے آپ کو بتا دے گا لیک لیکن ایک اور ہے جواد عباس جو ان کے چیف فائنینشل آفیسر ہے اور ایک اور ان کے زفیر مہدی صاحب چیف آپریٹنگ آفیسر ہے ایک ان کے اجاز احمد صاحب ہیں جو گلوبل مارکٹنگ کے ہیڈ ہیں اب یہ لوگ مل کے یعنی کہ انہوں نے جو مہرا بنایا ہے حماد عارف فضل المزروکی کو مہرا بنایا اور اس مہرے کو سامنے رکھ کر یہ پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں یہ انہوں نے تین فیسز رکھے ہیں یعنی کہ بیسک میڈیم اڈواز اب یہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ساتھ سے انکیس پرسنٹ تک آر او آئی یعنی کہ ریٹرن آف انیسمنٹ دیتے ہیں اب یہ بتا دیں پورے جو پاکستانی عوام ہے میرے ان سے یہ سوال ہے کون سے ایسا بزنس ہے پاکستان میں آل وردی ورلڈ اب چلے جائیں جب سے آپ کو معلوم ہے کوویڈ آیا اس کے بعد تو بزنس بلکل ہی بیٹھ گئے ہیں کوئی ایسا بزنس بتا دیں کہ آپ کو ساتھ سے اکیس پرسنٹ کوئی منافع دیتا ہو یہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہے ان کی پی ڈی ایف میں نے جب پڑی تو اس کے اوپر انہوں نے بارہ مختلف بزنس پلان بتائیں ہوئے ہیں کہ یعنی کہ وہ سافر بھی کا کام بھی کرتے ہیں پٹرول پمس بھی ہیں ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں جتنا جھوٹ بول سکتے تھے اسپیشلی ان کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں جو زفیر مہدی صاحب وہ جتنا جھوٹ بول سکتے تھے انہوں نے جھوٹ بولا جواد عباسی صاحب جتنا جھوٹ بول سکتے تھے انہوں نے جھوٹ بولا اب میں نے ان کو بھی کال کی میں نے کہا یار آپ اپنا موقف دے دیں البرکہ ہولڈنگ کے نام سے کیونکہ المزروقی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک قبیلہ ہے اور دس سے پندرہ ہزار یعنی کہ وہاں پہ دبئی کے آپ دو ہزار درم پانچ ہزار درم دے کے آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں آپ ان کی پروفائل لگا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ مین جو البرکہ ہولڈنگ کا بندہ ہے وہ المزروقی ہے لیکن وہ اس بات کو ڈینائے کرتے ہیں یہ آپ اگر اتنے ہی البرکہ ہولڈنگ والے سچے ہیں تو وہ سامنے آکے المزروقی کا کوئی بیان کوئی ایسا جس میں وہ اون کر رہا ہو کہ البرکہ ہولڈنگ ان کی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مختلف بینکوں کا بھی ایک بہانہ بنا رہے ہیں اور جس طرح البرکہ بینک ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن میری البرکہ بینک والوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے نہ ہی ہم کسی پونزی سکیم کا حصہ ہیں وہ ہمارا نام یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے البرکہ بینک والوں نے بھی سٹریٹ بینک آف پاکستان کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک مراسلہ جاری کیا ہے لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے کہ جو پاکستانی ادارے ہیں جب یہ کمپنیاں لوٹ مار کر رہی ہوتی ہیں یہ ادارے کیوں سوئے ہوتے ہیں جب تک ان کے پاس کئی درخواستیں بھی جاری ہوتی ہیں سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کے اگر میں بات بتاؤں تو وہاں پہ پچیس سے زائد اپلیکیشنز البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے جا چکی ہے میری سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کے کچھ افسران سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی البرکہ ہولڈنگز والوں نے ہمارے سے صرف ایک جو دس ہزار پہ دے کے ایک سیٹفیکیٹ لیا ہے کہ یہ بزنس کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ جو کراوڈ فنڈنگ ہے وہ اکٹھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہیے لیکن ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزنس یوکے میں ہے یو ایس اے میں ہے جرمنی میں ہے انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے یونیٹڈ ارب ایمیرائٹس میں ہے لیکن ان کا بزنس تصویر دکھا کر یہ لوگ پاکستانی عوام سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ بی ٹی سی اور پرفیکٹ منی کا بھی اب یہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں زفیر مہدی ہوگے جواد عباسی ہوگے اجاز احمد ہوگے ان کو ٹریڈنگ کی علیف بے نہیں پتا زفیر عباسی زفیر جو زفیر مہدی صاحب ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہماری ایک ٹیم ہے جو دبائی میں بیٹھی ہے 24 آز وہ ٹریڈنگ کر رہی ہوتی ہے کس چیز کی ٹریڈنگ ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ ٹریڈنگ ہے کیا ہے اور یہ صرف آکے مختلف یوٹیبروں کو یہ پیسے دیتے ہیں ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ اکٹھی کیجئے بطور پاکستانی شہری آپ لوگوں کو بھی یہ آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ای میلز ہیں وہاں پہ ٹیلی فون نمبرز ہیں آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے لئے البرکہ بینک والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں یو اے ای میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے ان کو ای میلز کر سکتے ہیں ان کو کالز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ البرکہ ہولڈنگ ایک فیک کمپنی ہے کونزی سکیم ہے ان کا کام صرف عوام کو بے وقوف بنانا ہے جس طرح میں نے زفیر مہدی بتایا کا نام لیا جو ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں بلکہ اچھا کسی جگہ پہ زفیر مہدی چیف آپریٹنگ آفیسر بنے ہوئے ہیں اور کسی جگہ پہ یہ کمپنی کے ایم ڈی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ زفیر مہدی خود بتائیں گے وہ کمپنی کے ایم ڈی ہے یا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے جس طرح میں نے جواد آباسی کا نام لیا وہ بھی بہت زیادہ جو مختلف لوگوں کو ان کو پیغام دے رہے ہیں ان کی کونسلنگ کر رہے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں البرکہ ہولڈنگ ایک سکیم ہے پونزی سکیم ہے آپ لہسانی چکس والے دیکھیں اسی عرب روپیہ وہ نصرباز لوڈ کر پاکستان سے فرار ہوا ابھی ریسنٹلی تری جینئس کا جو مالک تھا وہ دیکھ لیں کتنے عرب روپیہ پاکستان سے لوڈ کر فرار ہو چکا دیگر اور جو کمپنیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ان کا جو کل پروگرام ہے اس حوالے سے سہوت پنجاب میں جو ڈی سی ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے ای میلز کی ہے کہ یہ ایک تو ایک طرف کوویڈ کا رونا رویا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ فنکشنز کر رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے ادارے بھی اب حرکت میں آ چکے ہیں انقریب آپ دیکھیں گے سی سی پی کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جائے گی ایف آئی اے سائبر کریم سیل میں بھی ایک اپلیکیشن دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ زفیر مہدی جواد عباسی کے خلاف نیب کو بھی ایک درخواست دے دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے انویسمنٹ اٹھائی تھی وہ اب کہاں پہ ہیں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر دبئی فرار ہو چکے ہیں جہاں تک بات ہے زفیر مہدی صاحب کی اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم اس کو چلائیں گے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا جواد عباسی رفاق ساکی یہ ماضی کے بہت بڑے نوصر باز رہے ہیں پاکستانی کئی کمپنیوں میں یہ رہ چکے ہیں اور اپنا کمیشن اٹھاتے تھے غائب ہو جاتے تھے اب انہوں نے البرکہ ہولڈنگ کے نام سے بیسیکلی البرکہ ہولڈنگ کے جو مالک ہیں میرے نزدیک جو المزروکی ہیں وہ اس کمپنی کے مالک نہیں ہے زفیر مہدی جواد عباسی اجاز احمد اور عرفاق ساکی یہ لوگ مین اس کمپنی کے مالک ہیں اور جو لوگ اس کمپنی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ صرف اپنا سرمایہ دبوہ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک سے فرار ہو جانا ہے یہ لکھی ہوئی بات ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ البرکہ ہولڈنگ والے بھی پاکستان میں فرار کرنے کے لیے ہیں اور ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ کروڑوں ربیہ پاکستانی عوام کا اکٹھا کر چکے ہیں انہی کے پیسے میں سے انہی کو پرافٹ دے کر ان کو خوش کیا جا رہا ہے پھر مزید ٹیمیں بنتی ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ البرکہ ہولڈنگ والے کس طرح ملک سے فرار ہ ہوتے ہیں جس طرح لہسانی چکس والے فرار ہوئے تھری جینئس والے فرار ہوئے یہ بھی بہت جلد اس ملک سے فرار ہو جائیں گے مزید تفصیلات آپ کو بتاتے جائیں گے اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کوسچن ہے کوئی بھی سوال ہے تو ڈسکرپشن نے ہم نے اپنا نمبر دیا ہے آپ اس پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تکلے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ